تو دوستو سندی بریڈی وانگا کی جو موویز کی سٹوری ہے وہ ایک نارمل سٹوری ہوتی لیکن اس کا جو پریزنٹیشن ہوتا ہے وہ ان کا کمال ہوتا ہے ان کی ڈیریکشن کے اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیسے دکھا دیا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج مووی یہ رہی جوگی ہے اینیمل نام سے نہیں ہے تو آپ لوگ چاہیے گا ایک دسمبر ہو گیا اور جا کر اینیمل مووی دیکھ کر آگیا میں نے دیکھ لیا آج اس کو انڈور میں اور میں انڈور میں تھا اس لیے انڈور میں ہی دیکھ لی ویسے تو میں گولیئر میں دیکھتا ہوں تو چلیے آپ لوگوں کو جو بھی بولنا وہ کمنٹ کریں آپ لوگ اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کیونکہ اس میں ہمیں رسمی کا مندرہ انیل کپور اور انویر کپور ایک ساتھ دیکھنے والے ہیں اور اس میں باوی دیول بھی ویلن کی رول میں نظر آنے والے ہیں جو ایک ایسا رول ہے وہ آپ کو کیا بتائیں کہ مطلب فلم کے جو پریلر میں ہمیں دکھائے گیا تھا وہ تو بہت ہی الگ تھا اور اس کا ایکسن لیول جو ہے بہت کافی بوال بنے والا ہے کیونکہ بندے نے سندی پرنٹی بھنگا نے جو ایکسن اور جو ترل دکھایا ہے نا وہ بہت نمال گیا ہے سچ میں رنویر کپور سزابہ ایم رول مجھے باوی دیول کو لگا آپ لوگوں کو جو بھی آپ لگے دیکھئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ باوی دیول کا کتنا خطرناک رول ہے اس میں بندے نے باوڈی بھی بنایا ہے وہ بہت بہت ہی مجھے آیا ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستو ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور اب اس کی بات کرتے ہیں میوزک اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ میوزک کافی اچھا ہے جب کو بہت نہیں ان لے گا تین گھنٹے سے زیادہ کی فلم ہے جو بڑیا ہے سٹوری لائن اس کو موہ تک پہنچنے کے لئے اس کو اتنا ٹائم چاہیے تھا اور کریکٹرز باقی کی جو ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے جنہوں نہیں کیا ہے انہوں نے وہ آپ کو خود نظر آ جائیں گے آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور تیسری بات اس کی یہ جو ہے کہ آپ لوگ اگر اس مووی کو دیکھ چکے ہو تو آپ قسم کا کہتا ہوں میں دو دن بعد اس مووی کو پھر سے دیکھوں گا اور بھائی کیونکہ جو ڈیٹل سے وہ ایک بار میں نہیں لے سکتا میں اور اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مووی کی کمی یا کیا ہے کمی ویسے اسی میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں کہ رسمی کا مندانہ کا جو رول ہے ویسے وہ بہت بڑی ایکٹرس ہیں لیکن اس میں انہوں نے تھوڑا سے دباؤ میں رول کیا ہے پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے لیکن ان کا رول جیادہ اہم نہیں رکھتا ہے مووی کے لئے اگر آپ کوئی نارمل ایکٹرس بھی کر دیتی تو وہاں پر کسی کو گھنٹہ پھڑک نہیں پڑنے والا تھا تو بس یہی ہے رنویر کپور کا لکھ جو ہے موویز میں بدلتے رہتے ہیں کیونکہ بہت لمبی ہے پوری بچپن سے لے کے بڑاپے تک کی سٹوری ہے اس میں اور اس کا کیسے باڈی ٹانسفورمیشن ہوا وہ آپ کو اس مووی میں وہ بھی بہت ہی نارمل طریقے سے دکھائے جائے گا اور وہ گنڈا ہے یا ہیرو ہے وہ آپ لوگ فلم میں ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ فلم ہے جو ہے کافی زیادہ لمبی ہونے والی ہے اور اس میں آپ لوگ بور تو نہیں ہوگے لیکن فرسٹ ہاف جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بورنگ لگے گا کیونکہ اس میں آپ کو سٹوری بلڈ اپ کرنے کے لئے بہت زیادہ سمجھ لے لیتی ہے فلم اور جو کہ ایک مائنس پوائنٹ میں آتا ہے اور دوسرا مائنس پوائنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے بے گراؤنڈ میزک بڑھیا ڈائریکشن بڑھیا ڈائریکشن بڑھیا ڈائریکشن بڑھیا ڈائریکشن بڑھیا سب کچھ بڑھیا بس کمائی بڑھیا ہو جائے جائے